اور انیمپلائیمنٹ پر ابھی گولا گیا نوکریہ دے رہے ہیں تو شاعر نے ان کے بارے میں اچھا کہا کہ پھول شاخوں پر کھلنے لگے تم کہو جام زندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلی جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج 29 جولائی 2024 بروز پیر پارلیمنٹ میں بیرشتر اسودین اویسی صاحب علیہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نے بجٹ پر خطاب کرتے ہوئے بڑا انوکھا بیان دیا ہے اور جس طرح سے وہ بیان دیتے ہیں انہوں نے اسی انداز سے آج بیان دیا پہلے تو انہوں نے بجٹ پر بات کی ہے آپ حضرات سمات فرمائے اسودین اویسی صاحب نے اس پر کیا کہا ہے بجٹ کی سپیچ میں فیننس پنسٹر نے چار برادریوں کا ذکر کیا بھارت کی سب سے بڑی اخیلیت مسلمان سترہ کورڈ میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سترہ کور مسلمانوں میں غریب نہیں ہے نوجوان نہیں ہے کسان نہیں ہے خواتین نہیں ہے وطن عزیز میں سب سے غریب مسلمان ہیں سب سے زیادہ نا خوانگی مسلم خواتین میں ہے اے اے ڈی ایس اور پی ایل ایف ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے کم اساسے ہیں اور کنزمشن لیول دوسرے مذہبی گروپوں کے بنزبہ سب سے کم ہے تعلیم اداروں میں میڈم پندرہ اور چوبیس سال کے عمر میں بھرتی انرولمنٹ میں مسلمانوں کی صرف انتیس فیصد شیڈول کاس کی چموالیس ہندو او بی سی کے کابن فیصد اور ہندو اپر کاس کی انسٹھ فیصد ہے ہائر ایڈوکیشن مسلمانوں کا انرولمنٹ صرف پان فیصد ہے پی ایل ایف ایس کا دوزہ اٹھار اور انیس کا ڈیٹا ویج ایمپلائیس بتاتا ہے کہ مسلمان باویس فیصد تے دو ہزار باویس تے ویس میں پندرہ فیصد ہو چکا ہے سیلف ایمپلائیمنٹ میں مسلمان ہندو سی کے ساتھ زیادہ فیفٹی ایٹ پائنٹ فور پسنٹ ہے ریگولر ویج ایمپلائیمنٹ میں سب سے کام مسلمانیں فیفٹین فیصد اور کیجویل لیبر میں سب سے زیادہ مسلمان چھبیس فیصد ہے تو مسلمانوں کا شیئر ریگولر ایمپلائیمنٹ میں لاس ہورا ایمپلائیمنٹ کا مسلمان نوجوانوں کا نوروزگار ملتا ہے نہ تعلیم کے مواقع نہ حکومت ان کو کوئی تربیہ سہولہ دی جاتی ہے میں موڑی حکومت کو مسلمانوں کا اچھوٹ بنا دیا ہے نہ کوئی سیاسی نمائندگی ہے نہ ملکی ترقیم ان کا کوئی حصہ دیا جا رہا ہے میڈم مینورٹی ویل فیر منسٹری میں دوزار تیویس چوبیس میں تھٹی ایٹھ فیسر کی بجٹ میں کمی کر دی گئی پانچ ہزار تین ہزار کر دیا گیا اس سال کے بجٹ میں صرف چند سو کرد کا اضافہ کیا گیا مگر تیویس چوبیس کے بجٹ کلیور پر پیسے مختصر نہیں کیے گئے یہ موڑی حکومت کی بدنیتی اور چھوٹا کمیٹمنٹ ہے جھوٹا کمیٹمنٹ اخلیتوں کے تعلق سے تعلیم کے اس اخلیتی سکولشپ میڈم اخلیتوں کے غریب طلبہ اور طالبات کو جیہاتی رقم میں کمی کر دی گئی دوزار انیس میں موڑی نے کہا تھا کہ ایک کور سکولشپ دی جائیں گے اب صرف ففٹی ایٹ لائک دی جا رہے ہیں سینٹالیس فیصد اخلیتی اپلیکنٹس کو ہر سال سکولشپ سے مہد ام کر دیا جا رہا ہے دس سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ریونڈ کرو ڈیمانڈ ریونڈ کے لیے سے تین ہزار کورڈ کی ضرورت ہے مگر یہ حکومت سچائی کو اور امانداری سے کام نہیں کر رہی ہے دوزار سات اور آٹھ سے مائنورٹی سکولشپ کا نمبر اضافہ نہیں ہوا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ آگے چل کر انہوں نے حج کے موقع پر جس طرح سے گورنمنٹ سہولیات فرام کرتی تھی لیکن اب نہیں دے رہی ہے اس پر بھی اسو دن اویسی صاحب نے آواز اٹھائی اور مینہ مزدلفہ میں جو حاجیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی پوری جانچ پرطال کرانے کی بات کی ہے اویسی صاحب نے کیا کہا ہے آپ حضرات سنی بات کرتا ہوں کہ ختم کیا جائے اور سی بی آئیس انکوائری کروائی جائے موڑی حکومت کو اقلیتوں بلکھوز مسلمانوں سے نفرت کو ختم کرنا پڑے گا مسلمانوں کو ان کا دستوری حق ملنا چاہیے آپ کیسے وکشت بھارت بنائیں گے اگر سترہ کور مسئلہ نفرت کریں گے میڈم پوری سپیچ میں فیننس مینسر کے بچوں کا ذکر نہیں ہے آج ہمارے دیش میں سینسٹھ لاکھ بچے روز بھوکے سوتے ہیں چھالیس ملین بچے سٹنٹڈ ہیں ملنوٹریشن کی وجہ سے پچیس ملین بچے ویسٹڈ ہیں معصوم بچوں کی یہ بدخسمتی اور بدبختی ہے کہ ایک شخص چائے بیچ کر وزیر آزم بن گیا LTC long term capital gain tax میڈم was decreased from 20 to 12.5% however the indexization benefit has been removed and won't apply to any property purchased after 2001 this will be detrimental to the growth of real estate limit household capital formation and impact employment generation construction sector this chain LTCG is a quasi wealth tax on household particulars the middle class internship program Adam پانچ سال میں آپ ایک اور لوگوں کو انٹرن کرائیں گے معنی ایک کمپنی کو چار ہزار لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا مجھے بتائیے کیا یہ بڑی کمپنی کا معنی کیا ہے it is unachievable will it be based on market cap revenue employee size maybe prime minister Modi is saying to Agni Veer to do internship after four years of service in armed forces madam 21 people have given up all hope and stopped looking for jobs this brings down to 9% eligible population that either employed or they are looking for jobs maybe finance minister can introduce a bearer's guard tax and tax unemployed as well no significant increase for social welfare health care it looks like prime minister Modi is saying ڈیش کی میڈل کلاس کی سمپتی پر پہلا حق ہمارے علیس کا ہے in real terms and adjusted to inflation the location of health ABPMJ has declined Modi is saying he said he'll in India during G20 the reality is India is hurting madam this government wants to increase FDI from China is the prime minister not concerned that our armed forces cannot patrol 26 patrolling point auto 65 in Ardakh maybe the prime minister want the Chinese Malapur Indian markets import from China have crossed 101 billion 2024 prime minister Modi says khalo India but in reality the budget has shown that Modi government policies jhalo India gharib middle class farming city dwellers men and women sab Modi ko jhal raha hai madam in the current financial year in February 5th 15 15,993 MSMEs have been closed total MSCs closed have 35 on 680 Andhra Pradesh bifurcation this parliament passed a law for last 10 years Modi government has shown that intellectual dishonesty not giving ITR IIM Bayram Steel Factory Railway Code Khadip recognition of Palmaru as national resigate project this show the intellectual dishonesty of this government madame IIM IIM that kis kis acce tariqe se anho nho 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 nho